بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم پروریم قلعہ فرح کے ساتھ میں افتخار کا آدمی اور عید قربہ گزر گئی امید ہے کہ آپ کی یہ عید اچھی گزری ہوگی خوش و خرم گزری ہوگی اور آپ لوگوں نے قربانی کا احتوان کیا ہوگا یا قربانی کا گوشت کھایا ہوگا تو اس دعا کے ساتھ کہ یہ ملک اسی طرح آگے بڑھے خان صاحب اور ان کے فینس کے ساتھ اظہار افسوس کے خان صاحب کی یہ عید بھی جیل میں گزر گئی اور جس طرح خان صاحب عوام کو ٹرک کی بتیوں کے پیچھے لگائے رکھتے تھے اسی طرح ان کے وقلہ اور ان کی جو قیادت ہے انہوں نے بھی خان صاحب کو رہائی کی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے رکھا اور نہ صرف عمران خان بلکہ ان کی اہلیہ بوشہ بی بھی وہ عید کے آخری روز تک یعنی اس سے ایک دن پہلے تک اس بات کی منصر رہی کہ کسی بھی وقت جیل کا دروازہ کھل سکتا ہے کیونکہ انہیں یہ باور کرایا جاتا رہا کہ انہیں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر رہا کر دیا جائے گا ان کا کیس کچھ نہیں ہے حکومت جھگ گئی ہے اور حکومت پر بڑا دباؤ ہے کہ بوشہ بی بھی کو رہا کیا جائے لیکن دل کے ارماء آنسوں میں بہ گئے ظلم یہ ہوا کہ خان صاحب اور شام و قریشی کے بارے میں یہ اطلاعات آئیں کہ ان کو نماز عید ادا نہیں کرنے دی گئی افسوس کا مقام ہے کہ دو بڑے رہنما عید کی نماز ادا نہیں کرسکے حالانکہ عمران خان صاحب جب وزیراعظم تھے وزیراعظم ہاؤس میں رہتے تھے تب بھی انہوں نے نماز عید کبھی ادا نہیں کی تھی اور جب ان کی وزارت عظمہ کا پہلا سال تھا تو ان کو بتایا گیا کہ وزیراعظم نے عید کی نماز ادا کرنا ہوتی ہے اس کی ایک سرکاری تصویر جاری ہوتی ہے یہ پروٹوکول ہے تو خان صاحب نے دوپہ دھائی تین بجے جو ایوان وزیراعظم کی مسجد ہے اس میں پھر ان کا احتمام کیا گیا اور ایک فوٹو سیشن کریا گ جو لوگ آزادی کی حالت میں نماز عید کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے ان کے لئے قید میں نماز عید کی ادایگی کی کیا اہمیت ہوگی اب یہ جیل کے ذرائع خامخواہ اس بات پر دعویٰ کر رہے ہیں کہ دونوں عید کے روز لمبی تان کر سوئے ہوئے تھے اور نماز گزر گئی لیکن جو کچھ بھی ہوا وہ کوئی اچھا تاثر نہیں ہے کہ دو بڑے رہنماؤں کو عید کی نماز ادا کرنے سے روکا گیا لیکن ایک بات تو ہوتا ہے کہ لوگوں کو مائنس عمران خان رہنے کی عادت ہو چکی ہے ورنہ اس سید پر بھی آسمان سر پر اٹھایا ہوتا اور خان سر جو ایک زمانے میں تحریک انصاف کے لوگوں کی ریڈ لائن ہوا کرتے تھے اب وہ ڈیڈ لائن ہو گئی ہے اور اس سید پر بجائے اس کے کہ عمران خان کی رہائی پر بات ہو ان کی مقدمات پر بات ہو لوگوں کو زیادہ فکر اس بات کی ہے کہ خیبر پوخت انخواب میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور پہلے یعنی عید سے چند روز پہلے ہم نے دیکھا تحریک انصاف کے لوگ قائمہ کمیٹیوں کی سربراہی پر لڑ رہے تھے کہ ہمیں نہیں مل رہی باقیوں کو مل رہی ہے تو اب زیادہ فکر اس بات کی ہے کہ عید پر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور قربانی کا گوشت خراب ہو رہا تھا لیکن ساتھ ہی ٹرک کی ایک اور متی روشن کر دی گئی ہے کہ عید کے بعد تحریک شروع کی جائے گی یعنی تحریک انصاف کا دعویٰ یہ ہے کہ عید کے بعد تحریک شروع کرے گی تو اب کس عید کے بعد کرے گی یا یہ معاملہ اگلی تک جائے گا تو لگتا ہے کہ خان صاحب کو جو جیل میں پانچ سال لکھنے کی حکومتی خواہش اس کا اب تحریک انصاف والے احترام کرنا شروع ہو گیا اور وزیرا اللہ خیبر پاختونہا سمیت تحریک انصاف کے تمام رہنماؤں نے اس بات کو مان لیا ہے کہ حکومت عمران حان کو پانچ سال جیل میں رکھنے کا منصوبہ بنا کے بیٹھی ہے تو اپنے لوگوں کو بتا رہا ہے کہ ٹھنڈ رکھو خان صاحب پانچ سال تک باہر نہیں آن دے تو یہ ایک بڑی امپورٹن بات ہے اور ان دو تین دنوں میں عید کے ایام میں خان صاحب بہت زیادہ نظر آئے تو لوگوں نے یہ مان لیا کہ وہ جلد جیل سے رہا نہیں ہوں گے ویسے دوسری خبر چیف جرسل لاہور آئی کورٹ شہداد ملک صاحب کے حوالے سے ہے وہ بھی اندروں خبروں میں ہے اور ان کی بطور جج سپریم کورٹ میں جو کرسی ہے وہ خطرے میں پڑی ہوئی ہے ان کی تیناتی بھی اگلے ایک دو روز میں چیلنج کی جاری ہے یعنی بطور سپریم کورٹ کے جج کے ان کی جو اپائنمنٹ ہوئی ہے اس کا پارلیمانی کمیٹی اپروو کر چکی ہے اس پر ایک کیس سپریم جوڈیشل کانسل میں بھی گیا ہوا ہے ان کے خلاف کہ انہوں نے اپنی بیٹی کے ہاتھوں دو نوجوانوں کی جو موت ہوئی ان کو انصاف کے حصول کی راہ میں رکاوٹ بنے اثر انداز ہوئے انفلنس استعمال کیا تو ان کا یہ جو معاملہ ہے سپریم جوڈیشل کانسل میں ہے تو ان کے لیے بڑا مشکل ہے کہ وہ اپنی سیڈ بچا پائیں تو جسر شداد ملک کے آگے تو وہ جو ذرائع وہ کہتے ہیں کہ فوٹ سٹاپ لگ چکا ہے لیکن ان دو دنوں میں جس نے سب سے رہا پاکستان کے عوام کو انفلنس کیا جس خبر نے وہ کرکٹ کے حوالے سے خبر ہیں دو کرکٹرز کا ایک بہت بڑا تنازہ شروع ہو چکا ہے شاہد افریدی اور امران ریاض جو کہ یوٹیوبر ہے صافی ہے ان کے درمیان کھٹ پٹ چل رہی ہے اور اس پر شاہد افریدی نے جو جواب دیا ہے امران ریاض کو وہ بہت زیادہ فائری ہے یعنی آگ لگا دینے والا ہے اور اس سے جو ہے اس کا رییکشن بھی بڑا شدید آ رہا ہے اور دوسرا معاملہ ہے کرکٹر حارس روف کا جھگڑا ہوا ہے ایک فین کے ساتھ اور اس کی ایک ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے تو یہ دو کرکٹرز کا جھگڑا ہے جس نے ایک نئی بحث کو جنم دے دیا ہے اس پر بات کریں گے لیکن دو پلیٹیکل خبریں آپ کے ساتھ اور شیئر کریں گے ایک خبر تو یہ ہے کہ بلاول بٹو اور شباز شیف میں ٹیلی فون کانورسیشن ہوئی ہے شباز شیف صاحب نے فون کیا تھا بلاول بٹو کو عید کی مبارک دینے کے لیے اس موقع پر انہوں نے دعوت دی کے آئے بیٹھیں ملیں اور جو بھی آپ کے گریبنسنس سے وہ دور کرتے ہیں تو بلاول بٹو اس بات پر آمادہ ہو گیا کہ وہ عید کے بعد یہ نکلے ایک دو روز میں وزیراہم شباز شیف سے ون آن ون ملاقات کریں گے اور پیوٹ پارٹی اور مسلمین نون کے درمیان جو اس وقت اختلافات کی خبریں ہیں یا بجٹ کے حوالے سے جو ریزرویشن شوک کی جاری ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے گا اور پیوٹ پارٹی اور مسلمین نون کے جو معاملات ہیں وہ سیدھے ہو جائیں گے تو یہ پلٹیکل ڈیویلمنٹ ہے دوسرے خبر مولانا فضل الرحمن کے حوالے سے ہے شباز شیف پچھلے دنوں گئے تھے مولانا فضل الرحمن سے ملاقات کی تھی اور پھر یہ تیپ آیا تھا ایک سیاسی کمیٹی بنائیں گے مفامتی کمیٹی بنائیں گے اور مولانا فضل الرحمن جن کا پچھلے کوئی چار چھے ماہ میں سیاست کا جو جھکاؤ ہے یا جب سیاسی جھکاؤ ہے وہ پی ٹی آئی اور ان جماعتوں کی طرف رہا ہے جو الیکشن میں جنہیں شکست ہوئی ہے تو مولانا فضل الرحمن کے بارے میں یہ تاثر پایا جارہا تھا کہ وہ امران حان کے ساتھ مل گئے ہیں اور پی ٹی آئی اور جی اوئی مل کے حکومت کے خلاف کوئی تحریک چلا رہی ہے ایک بہت بڑا الائنس بھی مارز وجود میں آ گیا جس کا سربراہ محمود اچکزئی کو بنایا گیا اور مولانا فضل الرحمن جو ہے وہ کی پلئر ہے کہ ان کو ساتھ لے کر وہ چلیں گے تو پھر مولانا فضل الرحمن کے پاس سٹریٹ پاور ہے لیکن مولانا فضل الرحمن کا پی ٹی آئی کی طرف جھکاؤ ہونا یا خیرت پخت انہا کی جو جماعتیں ہیں ان کے ساتھ ان کا الائنس ہونا اس کے بارے میں نے آپ کو بیک گرون بتایا تھا کہ مولانا فضل الرحمن جب سے افغانستان سے ہو کر آئے ہیں تو شاید انہیں یہ باور کر آیا گیا کہ اگر آپ حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے رہے تو پھر آپ کے اور ہمارے راستہ جدا ہے جس کے بعد مولانا فضل الرحمن نے جو ہے وہ اپنی جو سیاسی حکمت حملی ہے وہ تبدیل کی اور اسٹیبلشمنٹ سے خود کو ڈسٹنس کیا اور حکومت سے بھی خود کو ڈسٹنس کر لیا تو ان کی جماعت پر حملے بند ہو گئے اس سے پہلے الیکشن میں اور الیکشن سے پہلے ان کی جماعت پر بہت حملے ہوئے ان کے بہت سے لوگ شہید ہوئے لیکن اب جب پھر سے حکومت کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ بڑھنی شروع ہوئی ہے ایک بار پھر ان کی جماعت کے اوپر حملے ہونا شروع ہو گئے ہیں اور چندر اس پہلے جی ایو آئی وانا کہ امیر مولانا مرزا جان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا جس میں وہ زخمی ہوئے انہیں ہسپتال میں داخل کریا گیا تھا لیکن ان کا انتقال ہو گیا ہے مولانا فضل عمان خود ان کی عیادت کے لیے گئے تھے اب کل ان کی نماز جنازہ وزیرستان میں ہوگی وانا جو ہیڈکوارٹر وانا ہے وہاں پہ ہوگی لیکن یہ سب قصوت ہوئے جب مولانا فضل عمان نے تھوڑا سا حکومت کے حوالے سے سوفٹ کارنر دکھانے کوشش کی ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مولانا فضل عمان جو اصل تحفظات ہیں وہ یہ ہے کہ ان کو دہشت گردوں کے حملوں سے بچانے میں سیکیورٹی فورسز یا حکومت ناکام رہی ہے تو اس لیے وہ حکومت کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے اور جیسے وہ یہ کوشش کریں گے وہ ایک بار پھر جو ہے مشکلات کا شکار ہو جائیں گے تو اب مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ اس سے ریلیٹڈ ہے کہ انہوں نے تھوڑی سی حکومت کے حوالے تھے اپنے موقع میں تبدیلی کی تو ان کے ساتھ یہ ہو گیا اب وہ پھر سے دوبارہ بیک پوٹ پہ جا سکتے ہیں اس کے علاوہ صحافی عمران ریاض جنہیں خبروں میں رہنے کا بڑا ہنر آتا ہے فن آتا ہے وہ خود کمیشہ کسی نہ کسی کانٹروورسی میں ان رکھتے ہیں تاکہ وہ ٹاک آف دی ٹاؤن رہیں یہ بھی بہت بہت سکل ہوتی ہے عمران ریاض پچھلے دنوں حج پر جانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن انہیں روکا گیا پھر انہیں گرفتار کیا گیا اور عید سے کوئی ایک درست پہلے ان کی رہائی ہوئی لیکن وہ حج ادا نہیں کر سکے لیکن ان کے اندر جو ایک طاقت تھی جو شاید حج پر جانے سے کابو میں آ جاتی وہ کابو میں نہیں آئی اور وہ بہت نکل آئی اور انہوں نے شاید آفریدی کو ٹارگٹ کر لیا انہوں نے کہا کہ شاید آفریدی کو آپ ٹیم سے دور کر دیں دو تین اور بندے ہیں جیسے ہی ٹیم کے قریب آئے انہیں اٹھا کر باہر پھینک دیں شاہین شاہ آفریدی بڑا شاندر بولر ہے اس کی بیٹنگ کی بھی سکل ہے یہ اگر اس کے کھیل کے قریب رہیں گے تو اس کا کیریئر تباہ کر دیں گے تو عمران ریاض کا موقع یہ ہے کہ شاہد آفریدی کو کرکٹ ٹیم سے دور رکھا جائے شاہین آفریدی شاہد آفریدی کے دماد ہیں عمران ریاض نے اپنے پروگرام میں جو گفتگو کی اس میں انہوں نے بقاعدہ شاہد آفریدی کو ایک انتشاری کرکٹر قرار دیا ایک فسادی کرکٹر قرار دیا اور یہ کہا کہ یہ تو بہت سے لوگ کا کیریئر خراب کر دیں گے یہ گندی سیاست کرتے ہیں ان کی گندی سیاست جو ہے وہ شاہین آفریدی کو لے ڈوبے گی تو عمران ریاض نے شاہد آفریدی پر جو الزامات آئیت کی ہے ان الزامات کا انہوں نے اپنے پروگرام میں کوئی ثبوت پیش نہیں کیا اب پجاب میں ایک ہتھکے حضرت کا قانون بن گیا ہوا ہے تو میرا خیال ہے کہ عمران ریاض صاحب پر یہ قانون تو اس حوالے سے پلائی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی پر الیگیشن لگائے ہیں تو ان کا کوئی ثبوت جو ہے وہ فراہم کریں لیکن انہوں نے صرف شاہد آفریدی کو اس بات پر تنقید کا نشانہ برایا کہ شاہد آفریدی کو اینٹی عمران گروپ کا حصہ سمجھا جاتا ہے اور وہ بھی اس لئے سمجھا جاتا ہے کہ پچھلے دنوں شاہد آفریدی جو ہے وہ اچانک یعنی سوشل میڈیا پر بہت پاپولر ہوئے ان کی فانڈیشن سامنے آئی ان کو سرکاری فانڈز بھی ملے خود ان کی ایک شخصیت جو ہے وہ ویسی ہے جیسی پختونوں کی ہوتی ہے چلوار کی مریض پاؤں میں پشاہنی چپل خوبصورت گورے چٹے وہ بھی خوبصورت ہے اور عمران خان کی نسبت تو کافی ینگ ہے عمران خان بھی کافی اپنے زمانے میں ہینڈسم رہے ہیں لیکن اب ظاہر ہے کہ ان پر بھڑاپا تا رہی ہے شاہد آفریدی ابھی اتنا بوڑا نہیں ہوا تو عمران ریاض کے اس بیان کے اوپر اس پورے تذیعے کے اوپر جو ہے آج شاہد آفریدی نے ٹویٹ کر دیا اور ٹویٹ بڑا انہوں نے خوفناک کیا اور انہوں نے کہا کہ ایسے ہی گیلے سیاسی رہنمہ آج جیل میں ہیں تو یہ گیلے تیتر جو ہے وہ عمران ریاض کو کہا جاتا ہے کیونکہ عمران ریاض صاحب ایک دعا پکڑے گئے تھے شکار کرتے ہوئے تو ان کی گاڑی سے گیلے تیتر برامد ہوئے تھے یہ تیتروں کا شکار کرتے ہو پائے گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے تیتر مارے نہیں ہیں یہ تو وہاں پڑے ہوتے تو میں اٹھا کر ان کو لے جا رہا تھا انہوں نے عمران ریاض صاحب کا نام نہیں لیا ان کے آس پاس بہتر لوگ ہوتے تو حالات مختلف ہوتے تو میں اس بات سے تو شاید افریدی کی اگری کرتا ہوں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ مس گائیڈیڈ مزائل چلاتے ہیں اور صرف ان کو اپنا کانٹینٹ جنریٹ کرنا تو وہ کانٹریورسی کے لیے اسی طرح کی جھوٹی اور فیک نیوز پھلاتے ہیں اور فیک تفسرے کرتے ہیں تو انہوں نے کہا شاید افریدی نے کہ موجودہ حالات میں یوٹیوب کانٹینٹ بنانے میں یقین مشکل پیش آ رہی ہوں گی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنا کر پیش کیا جائے میری طرف سے جھوٹے پروپاگنڈے کا یہ آخری جواب ہے کیونکہ آپ کو جھوٹ بول کر اور بار بار میرا نام لے کر یوٹیوب پر ڈالر کمانے ہے جبکہ مجھے اپنی فاؤنڈیشن سے کیے جانے والے فلائی کاموں کی دیکھ بال کرنی ہے اتنا وقت نہیں کہ ہر ٹرول کو جواب دیتا رہوں تو شاید افریدی نے مران ریاض کو ایک تو گیلہ تیتر قرار دیا ایک بقیدہ ٹرول قرار دیا تو انہوں نے ان کو صحافت کی فیرش سے خارج کر دیا ان کے خیال میں صحافی نہیں ہے یہ صرف فیک نیوز پھلانے والے لوگ ہیں جو کہ ڈالر کمارے ہیں لیکن انہوں نے بتا دیا اس کے بعد کیونکہ آپ نے جواب در جواب دینا ہے تو پھر یہ بات لمبی سی ہو جانی ہے تو میں نے اور جواب نہیں دینا آپ کو صرف جواب دینا تھا وہ میں نے دے دیا ہے اور اس پورے ٹویٹ کے اندر شاید افریدی نے عمران خان کا نام نہیں لیا مگر یہ بتا دیا کہ وہ ان جیسے جاہلوں کی وجہ سے جیل میں ہیں ان جیسے مشہیروں کی وجہ سے جیل میں ہیں تو شاید افریدی نے ان کا نام تک لینا گوارہ نہیں کیا اس قابل نہیں سمجھو گا کہ نام لیا جائے اور ایک سیاسی رہنوہ کہہ کر ان کی جو اورہ ہے مہاتمہ ان کا تو انہوں نے مقبولیت کا بت پاش پاش کر دیا تو یہ اور زیادہ آگ لگانے والی بات ہے اگر وہ کہہ جاتے کہ عمران خان صاحب ان لوگ کی وجہ سے جیل میں ہیں تو شاید اتنی بات جو ہے وہ بھڑتی نہ لیکن انہوں نے نام تک لینا گوارہ نہیں کیا تو اس کا جو جواب دیا عمران ریاض نے ایک اور ٹویٹ کر دیا کہ آپ تو بہت چھوٹے آدمی نکلے ایک کمزور شخصیت عمران خان کا نام لینے کی بھی جرت نہیں انسان غلطی کا پتلہ ہے مگر کاش آپ کہہ پاتے کہ عمران خان اپنی غلطیوں سے نہیں بلکہ اپنے موقع کی وجہ سے جیل میں ہے کاش آپ اس کے پلستر کا مضاق اڑانے کی وجہ اس پر بننے والے جالی مقدمات کی مضمت کرتے ہیں تو بناہ ریاض کے جواب سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنے سیانے آدمی ہیں کہ انہوں نے اس جنگ کو برائے راست نہیں رکھا کہ آپ نے مجھے جو ہے وہ گیلہ تیتر کہہ دیا آپ نے مجھے عمران خان کی گرفتاری کا ذمہ دا یہ نہیں اس نے کہا بلکہ وہ سیدھا عمران خان کا ذکر کر رہا ہے کہ آپ نے عمران خان کا نام نہیں لیا اور آپ نے عمران خان کے بارے میں کوئی اچھا سٹیٹمنٹ کیوں نہیں دیا آپ نے اس کے پلستر کا مضاق اڑایا تو عمران خان کا نام استعمال کرنے کا مقصد یہ کہ وہ تمام لوگ جو عمران خان کے فالورز ہیں جو ان کو پسند کرتے ہیں یا ان کے جماعت کے میمبر ہیں وہ سیدھے شاید افریدی کو گالیاں نکالیں اور یہ سمجھے کہ یہ لڑائی شاید افریدی اور عمران خان کی ہے جبکہ یہ عمران خان اور شاید افریدی کی لڑائی نہیں ہے یہ عمران ریاض صاحب نے کونٹینٹ جنریٹ کی ہے اور آج دیکھیں آپ سارے ویلوگر اسی کے اوپر آپ کو کوئی پورا ویلوگ اور کوئی ایک آر سٹوری کرتا ہوا ضرور ملے گا تو اس سے ظاہر ہوتا کہ یہ اس کے پیچھے ان کی انٹینشن کیا ہے تو اس پورے ٹویٹ میں آپ دیکھیں کہ عمران خان کو کس طرح انہیں اقدم شاید افریدی کے مقابلے میں رکھ دیا ہے کہ آپ نے عمران خان کی نام نہیں لیا آپ نے عمران خان کی ٹانگ کا مزاک بڑایا آپ نے یہ کیا وہ کیا ہے اپنا ذکر بیچ میں سے گول کر گیا اللہ سے نہیں کراتی تاکہ اگلا جو سٹیٹمنٹ آئے وہ عمران خان کے حالے سے آئے لیکن شاید افریدیس پر سٹیٹمنٹ نہیں دے گا اور جہاں تک عمران خان کی ٹانگ اور پلستر کی بات ہے اب یہ میں کچھ کہوں گا تو یہ اور برا مانیں گے کیونکہ پچھلے تین چار دنوں میں آپ دیکھیں پاکستان کے اندر سفزہ دیکھئے ٹانگوں کا اور ہے اونڈ کی ٹانگ کاٹ دی گئی بے زبان جانور اس سے پہلے ہم سب نے اس کی مضمت کی اس سے اگلے روز ایک گدے کی دو ٹانگیں کاٹ دی گئی اور اب ایک اور صاحب کی ٹانگوں کا ذکر آ گیا کہ پلستر کا مزاق اڑایا گیا تو عمران خان کے پلستر کا مزاق تو خود عمران خان اڑاتے رہے ہیں عمران خان بہت عرصہ ویلچئر پر بیٹھے رہے کہ ان کی ٹانگوں پر گولیاں لگی ہیں اور آج تک ثابت نہیں ہو سکا کہ ان کی ٹانگوں پر کتنی گولیاں لگی ہیں اور پھر ان کی ٹانگیں این اس دن ٹھیک ہو گئیں جس انہوں نے گرتار کیا گیا اس دنوں ویلچئر سے اٹھ کر دوڑ لگا دی انہوں نے تو مزاق تو خود عمران خان نے اڑایا کسی اور نے نہیں اڑایا اور ویسے بھی یہ جو شاید افریدی والا معاملہ نا یہ آہ معاملہ صرف یہ کہ عمران خان کے مقابلے میں آپ کسی کو ہیرو نہیں بنا سکتے بھئی اس کو ہیرو نہ بنائیں شاید افریدی کو ضرور نہیں وہ ہیرو بنیں آہ وہ جب کریکٹر تھا اس پر تربی تنقید ہوتی تھی وہ آج کوئی غلط کام کرے گا اس پر تربی تنقید ہوگی اور اس طرح یہ کوئی آہ اوتار نہیں ہوتا ہے کہ ان کے پر بات نہیں ہو سکتی تو یہ کانٹینٹ جنریشن کے لیے ایک اور لڑائی جو ہے وہ پیدا کی گئی اور پاکستان کے اندر اس وقت یہی ہو رہا ہے کوئی باہر بیٹھ کہہ رہا ہے بس ہم جنگ جیتنے والے ہیں کوئی کہہ رہا بس عمران ہنجل سے آنے والے ہیں تو یہ جو جھوٹ کی ایک گنگا ہے نا وہ صرف بہائی جا رہی ہے ریالیٹی یہ ہے کہ خود جو پولٹیکل الیٹ ہے جو پولٹیکل اس وقت قیادت ہے پی ٹی اے کی وہ یہ مان بیٹھی ہے کہ عمران خان کا باہرانہ بہت ہی مشکل ہے انٹل انلیس کہ کوئی موجزہ نہ ہو جائے ہارس روف اپنی اہلیہ کے ساتھ امریکہ میں چھوٹیاں گزار رہے ہیں وہ پاکستانی ٹیم کے ساتھ واپس نہیں آئے آہ ظاہر ہے کچھ لوگ رہ گئے وہاں پہ امریکہ گئے ہوئے تو موجہ لگی ہوں یعنی پاکستان ٹیم کا ورلڈ کپ تو ختم ہو گیا لیکن ویزا تو آہ لگا ہوئے نا کہ وہ اور قیام کر سکتے ہیں تو انہوں نے سوچا کہ چند دن اور اہلیں بیوی ساتھ آئی ہوئی ہے تو وہ کسی ہوتل میں جا رہے تھے یا آ رہے تھے کہ کسی فین نے ان سے کہا کہ آہ میں نے اب سیلفی بنانی ہے پھر خانس روف نے انکار کیا یا منع کیا ہوگا کیونکہ بیگم ساتھ تھی تو بیگم ساتھ تو تو ظاہر ہے آدمی تھوڑا سا ہیزیٹنٹ ہوتا ہے اور بعض جو لوگ ہوتے ہیں اپنے بیوی کے ساتھ تصویر نہیں بناتے ہیں ان کا رائٹ ہوتا ہے تو فین نے آگے سے کوئی بات ایسی کہہ دی جس سے ہارس روف کو گصہ آ گیا اور وہ چلاند مار کر اس کے اوپر اور انہوں نے کوشش کی کہ اس کو مارے اب یہ شکر ادا کرے ہارس روف صاحب کہ انہوں نے اس کو مارا نہیں اور اگر خدا ناستہ وہ کوئی ان کو نقصان پہنچاتے اور اگلے بنجے کو کچھ چوٹ لگ جاتی تو یہ پاکستان نہیں تھا یہ پاکستانی پولیس نہیں تھی یہ پاکستان تھانا نہیں تھا امریکہ میں یہ آپ کے اوپر ایک بہت بڑا جو ہے وہ جرم جو ہے وہ لگ جاتا میں تو حیران ہوں کہ کیسا کرکٹر ہے جس کے اندر پیشنس نہیں ہے کرکٹ تو سکھاتی ڈسپٹرن اور پیشنس ہے سٹیڈیم کے اندر ہزاروں لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو ہوت کرتے ہیں جو آپ کے برے برے نام لیتے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ سارا دن جو ہے وہ فیلڈنگ کرتے ہیں باولنگ کرتے ہیں بیٹنگ کرتے ہیں تو آپ بڑے کام آپ کے اندر رہتی ہے تو یہ کھلاڑی کا جو کھیل ہوتا ہے نا ہر قسم کا کھیل یہ آپ کو پیشن سب سے پہلے سکھاتا ہے اور ہارت صرف کا جو ہے وہ چونکہ فاس بولن اگریسیو ہوتا ہے تو اس کا اگریشن کہیں باہر آ گیا لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں کہ لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس کے ہاتھوں وہ بندہ ہٹ نہیں ہوا زخمی نہیں ہوا اس نے غلط کیا اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کو کسی کی وائف اگر ساتھ تھی تو اگر اسے انکار کر دیا تھا تو آگے بڑھ جاتا کوئی کمنٹ پاس نہ کرتا لیکن چونکہ دل دکھے ہوئے ہیں لوگوں کے شاید کسی کے موہ سے ایسی بات نکل گئی اور یہ معاملہ بہت زیادہ خرابی سے بچ گیا اب بہت سارے کرٹر ہارت صرف کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ بڑا اچھا کیا بڑا اچھا کیا اور ایسے جواب دینا چاہیے بھائی اچھا نہیں کیا آپ نے بھی نہیں کرنا ہندہ آپ کہیں دوسرے موقع جا کر کسی کو تھپڑ بھی مار دیں گے گرے بعد بھی پکڑ لیں گے تو آپ کے اوپر وہاں پہ وہاں کا قانون اپلائی ہو جائے گا اور پھر آپ انڈرنیشنلی بین ہو جائیں گے تو یہ ذرا ہمارے کریکٹر جو ہے نا وہ اس وقت وہ میں نے مجھے بالکل صحیح لگ رہا وہ گیری کرسٹن جس نے کل ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ یہ ٹیم جو ہے یہ تو نہ ایک دوسر کو بیک اپ کرتی ہے نہ نے یہ پتا کہ کب کہاں کیا شورٹ کھیلنا ہے اور کب آہ کہاں پہ کون سی بالنگ کرنی ہے تو اس وقت جو ہماری ٹیم ہے نا یہ سپر سٹارز کے ٹیم ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو جو آتا ہے کسی کو نہیں آتا تو ان کو اصل میں کنٹرول میں لانے کی ضرورت ہے ان کو اپنے غصے پہ بھی کابو کرنا چاہیے اور اپنی گیم پہ بھی کنٹرول کرنا چاہیے دیکھیں ہم سب کو دکھ ہے پاکستان ٹیم ہار گئی ہے بڑی جو وجہ ہے وہ خود ٹیم کا کبتان ہے بابر آزم جب سے وہ کبتان بنا ہے یا ہٹتا ہے یا بنتا ہے تو وہاں ٹیم کے اندر ایک سیاست گروپنگ ہمیں بڑی دیر سے نظر آتی ہے دو لوگ ہیں بابر آزم اور رزوان جو اپنے نمبروں پہ کمپرومائز نہیں کرے پچھلے چار پانچ سال سے گفتگو ہو رہی ہے کہ یہ دو بڑے کریکٹر ہیں ان کو نیچے کھیلنا چاہیے اور ان کو ٹیم بلڈ کرنی چاہیے دوسروں کو موقع دینا چاہیے لیکن یہ ایک سکول کی ٹیم کے ساتھ بھی میچ ہو رہا تو رزوان اوپر میں چلا جائے گا کیونکہ نیچے کھیلنا نہیں آتا بال ذرا پرانا ہو جاتا ہے ہیٹی لگتی نہیں ہے نئی بال جو ہے نا اس کے اوپر آپ کا بلہ صرف ٹیچ ہو جائے تو تھرڈ مینگ میں بھی سکس ہو جاتا ہے یہ جو لوگ کرکٹ جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ نئی بال کے ساتھ ہٹ ذرا آسان ہوتی ہے صرف ہم نے ٹائم کرنا ہوتا ہے اور جب بال پرانا ہو جاتا ہے تو آپ کو طاقت چاہیے ہوتی سکل چاہیے ہوتی وہ ہے نہیں دونوں میں اور پھر جنہی دنی میں سیٹ ہو کے ہٹیں مانے شروع کر دیتے ہیں ٹوینڈی وینڈی ختم ہو جاتا ہے آور ہی ختم ہو جاتے ہیں تو مرحل ان کے اوپر گھنٹوں بات ہو سکتی ہے لیکن یہ سچ ہے کہ پاکستانی ٹیم اس وقت جو ہے وہ آہ اس خان یاد آگے مجھے حفیظ کارداد یاد آگے مجھے نور خان یاد آگے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستانی کرکٹ ٹیم کو ہمیشہ آہ جو ہے وہ سب سے پہلے ڈسپلن سکھایا یہ نہیں کہ بڑے بڑے کرکٹر کرٹک یہ نہیں سب سے پہلے ڈسپلن سکھایا اور جس نے ڈسپلن کو وائلٹ کیا اس کو نکال باہر کیا جو ٹیم کے اندر سب سے پہلا ڈسپلن کا وائلشن کرنے والا بندہ تھا وہ عبران خان تھا جس نے جویدنی حضار کی کفتان بننے پر باقی کھلالیوں کو سال لے کر بغاوت کر دی تھی تو یہ انتشاری کفیت جو ہے نا وہ آج سے نہیں ہے وہ شروع سے ہے تو یہ پاکستانی ٹیم کے اندر اس وقت بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ساتھ آٹھ کرکٹر حمدرہ علیہ دہا ہو جنگل پاکستانی ٹیم میں کوئی جان نہیں رہے گی تو کوئی بات نہیں ہم پہلے کون سے جیت رہے ہیں اگر دو سال اور بھی ہاریں گے تو کوئی بات نہیں نئی ٹیم ڈیویلپ ہو جائے گی لیکن وہ ڈسیپلینٹ ہوگی تو ڈسیپلینٹ ٹیم کی ضرورت ہے تو یہ ایک ہارس روف کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر بھی قوم جذباتی ہوئی ہے کہ دیکھیں ہارس روف جو ہے وہ فیملی کے ساتھ تھا تو کسی فین نے اس کو گالی دے دی یا کچھ دے دیا تو بھائی پچیس ٹلوڑ لوگوں کے دل دکھے ہیں کوئی ان میں سے ایک آت تو اتنا دکھی ہوگا نا جو آپ کو بورا بھلا کہہ رہا ہے شکر کریں کہ وہ آپ کے اوپر حملہ نہیں کر رہا اور جواباً آپ نے جو حرکت کی وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اس پر تو بورڈ کو ایکشن لینا چاہیے تھا لیکن ہمارے محسن نکوی صاحب نے تو الٹائے کہہ دیا کہ جس نے بھی ان کو بورا بھلا کہایا وہ معافی مانگے تو یہ ہے خرابی کی جڑ یعنی وہ کہتے ہیں نا تاندنی تاری بگڑی ہوئی ہے تو جیسی کوکو ویسی کوکو کے بچے جب چیرمن ایسا ہے تو باقی ٹیم کو تو پھر حال کیا ہوگا وہ تو آپ سمجھ جائیں یہ جو چیرمن نے لادیاں کی ہیں نا جا کے پچھلے دو تین مہینے میں ان کا خیال یہ کہ ہر بچے کو لادیاں لیڈیاں کرے تو بات بن جاتی ہے کیونکہ وہ سیاست کے اندر تو لادیاں چلی جاتی ہیں نا گولیاں دینی ہوتی ہیں اس کو گولی دی اس کو گولی دی اس کو گولی دی سپورٹس کے اندر آپ کو ٹیلنٹ چاہیے ہوتا ہے وہاں گولیاں نہیں چلتی ہیں تو وہاں گولی بازی جو ہے آہ وہ کام خراب کرتی ہے کون سے چیرمن کریکٹر کے ساتھ جا کے جفیاں ڈالتا ہے ملتا ہے آہ ہم نے تو دیکھا میشہ چیرمن سے پلئیر کامتا ہے کہ کہیں مجھے ٹیم سے نہ نکال دے یا پلئیر کو پتا ہے کہ میں فون اٹھا کے چیرمن کو بولوں گا آپ کا مینیجر بتمیز آدمی ہے تو مینیجر ہٹا دیا جائے گا تو جس ٹیم کے اندر یہ والا مائنسٹ ہو آہ وہ ٹیمیں کامیاب نہیں ہوا کرتی اس کے لئے خبر یہ کہ عمران خان نے شیر افضل مروت کو کور کمیٹی میں واپسی کا حکم دے دیا علیمہ خان کے حوالے سے یہ سوشل میڈیا پر بات کی جاری ہے کہ شیر افضل مروت کی پارٹی کی کور کمیٹی میں واپسی ہو رہی ہے آہ پہلے عمران خان صاحب نے ان کو نکالا آہ ان کے اوپر ڈسپللری ایکشن لیا انہیں برا بلا کہا ان سے ملاقات نہیں کی اب ان کی بہن جو ظاہر ہے یوسی گروپ کے آدمی ہیں علیمہ خان گروپ ہیں تو وہ کامیاب ہوئی ہیں شیر افضل مروت کو واپس لانے میں آہ تو اسے تھوک کر چاڑنا نہیں کہتے تو اور کیا کہتے ہیں اب تک کے لئے اتنی آپ سے ملاقات ہوتی اگلے بھی لوگ میں اپنا گردن واقلوں کو بہت خیال لکھی